اسرائیل نے پروپر چار گھنٹے اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر اور ان کے جو مسائل کی فیکٹری ہے اسے اڑا دیا ان کا دعویٰ ہے کہ میں ہم نے فیکٹریوں کو اڑا دیا قسم کھا کے کہتا ہوں آج اعلان کر دے اور صبح کا سورج ہمیں سارے کو چمن باڈر پہ چڑے گا کر کے دیکھیں ہم تو تیارے بھائی ہم کلمہ پڑھنے والے آپ بلائیں لا آئے لا اللہ پہ ہمیں ہم نہ آئے تو پھر اگر ہم آئے سے پاکستانی کیا بلائیں ہم نہیں آئیں گے اب بلائیں افغانستان کا لا آئے لا آئے آئے گا افغانستان بھی اب ٹرکی کو بھی لا آئے بھی بلائیں آئے گا ٹرکی بھی آئے�도 لبنان کو بلائیں قطر کو بلائیں پتا چل دے گا لا اہلا کے ساتھ کون ہے اور ملکوں کے ساتھ ہمارا امان پکا تھا آج اے بھائیل ہمارے پکے ہیں اور ہمارا امان کمزور ہو گیا انڈیا بھی ہمارا دشمال ہے اچھا وہ یہ کام آ سکتا ہے اس کے ساتھ امریکہ سپر پاور دکھر وہ ہی کام آ رہا ہے امریکہ انڈیا اچھا اچھا دوستو پھر سے حاجر ہو چکے ہیں اپ کے سمکس ایک پرانے ٹاپک پہ اسرائل اور ایران کا جو وار چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے لیکن نئے ڈیولپمنٹ پہ آپ کو بات بتا دیتے ہیں کی کیا ہو رہا ہے حالی فلال کیا ہوا ہے کہ اسرائل میں 140 جیٹ پلین سے حملہ کر دیا ہے ایران کے اوپر ایران کے جتنے بھی ملٹری بیسے ہیں اور جہاں پہ مین مین ان کے جو ٹھکانے ہیں مونیشن وغیرہ کے وہاں اس کو ٹارگٹ کر کے حملہ کیا ہوا ہے یہاں اسرائل نے حملہ تیج کر دیئے اور وہاں ہمارے باجو میں ہمارے جو پرکستانی لوگ ہیں انہوں نے اپنا جذبہ کو اور بلند کر لیا ہے ان کا جو ریاکشن آ رہا ہے دوستو کیا کہیں گے آپ خود سنیے کود انجوا کیجئے دوست کو سپورٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکراب بالکل کر دیجئے گا دوستو بیل آرکان کو بھی دبائیے گا اس لئے ہم نے تھوڑا پرستان ملتا ہے ہم اور بھی اچھا چھے ریاکشن میڈا آپ کے سمس بناتی رہیں گے اور لکے آئیں گے ٹھیک ہے اسرائیل ایک دشکر قوم ہے اور مطلب انہوں نے کتنے فلسطینوں کو شہید کیا کتنے عورتیں بیوا ہو گئے کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب انہوں نے مار دیا ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم جہاد بھی کرتے تو اگر جہاد میں ہمارے سامنے کوئی میدان جنگ میں بودھا آیا عورت آیا بچی آئی تو ہم اس کو بھی قتل نہیں کرے کال کو اللہ نہ کرے لیکن پاکستان کی بھی باری آسکتی ہے آئے گی اس لئے کہ ڈالر کھاتے ہیں بھائی اس کو آواز نہیں لگا سکتے ہیں پیسہ کھاتے ہیں وہاں سے وہ تیل لینے کے لیے ہوا ہے سر وہ ہمارے پاس نہیں ہے اس نے کہنا ہے تو چلنا ہے تو کیسے لگا دوست آپ کو ان کا ریاکشن اسرائیل تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور یہ جو گیدر بھب کی جو یہ جو پاکستان لوگ بولتے ہیں ہم کلمہ جذبہ لا اللہ کے نام پہ بولاؤ ہمیں ہم چلے جائے گے اور تم کدھر بھی نہیں جا سکتے تم ایک مچھر نہیں مار سکتے تمہارے دیش میں جو آتاں کی لوگ گھس پیٹ لوگ بیٹھے ہیں داؤد ابراہیم سے لے کے جتنے بھی پالتو کے ٹیلریسٹ آرگنیشن تاب بیٹھے ہیں تم کو ان کا بال بھی باغا نہیں کر سکتے تم کو بلوچستان لیبریشن پیل کے چلے جاتا ہے تم کو وہاں سے ٹالیبان ٹی ٹی اے وہ پیل کے چلے جاتا ہے جو ان کا جو یہ ہے افغانستان جو ان کو سپورٹ کرتا ہے تم نے یہ سب ارگنیشن بنایا ہے تمہارے چلتے تم کو اپنے نقصان مالوک میں تم کس مٹی کے بنے ہو یا تمہاری چمڑ کتنی موٹی ہے کہ تم کو تمہارے یہاں تک کچھ بات جاتی نہیں ہے یا خون جاتا ہے وہ بھی پتہ نہیں تمہارے مستش میں برین میں خون کا پرواہ ہوتا ہے پاکستانیوں تم کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ ہے تمہارے مدلسوں میں اس کا بھی گیان نہیں دیا جاتا ہے کیا تم کو یہ تک نہیں پتہ ہے کہ بھائی صاحب تمہارا ملک چل کیسے رہا ہے تم کو تھوڑا سا بھی سرم نہیں ہے پھر تم پھلت پھلت کے بیان بازی پر لگے رہتے ہو انڈیا میں یوں ہوگے انڈیا دہشت گرد ہے انڈیا ہمارا دسمان ملک ہے ابے کبھی تو سدھر جاؤ تم لوگ کبھی تو سدھر جاؤ لائن پہ آ جاؤ تمہارے ملک میں جو لوگ بھی جو اچھے اچھے بولنے والے ہیں ان کو تم نے ڈڑا دھمکا کے باہر بھگا دیا ہے بہت سارے لوگ باہر سے ہی بولتے ہیں تمہارے اگنسٹ میں تم کو برداشت نہیں ہوتا ہے اور تم گلے کس کو لگاتے ہو تم لگاتے ہو ڈاکٹر جاکیر نائک کو گلے لگاتے ہو وہ حال پھلال میں لش کرتا ہے باگے لوگوں سے جس کو انڈیا اور بہت سارے دیش نے بین کر دیا جس کی جو ٹی وی تی پیس ٹی وی جو چنل تھا اس کو بین کر دیا گا دنیا میں ہیٹر فیلالے کے ایسے لوگوں کو تم گلے لگاتے ہو تمہاری دیش میں چچے مولانا مفتی لوگ ہیں ان کو تم سنو ان کی بات سنو تھوڑا سا بھائچارہ بنا تم کھلی جذبہ جذبہ کرتے ہو گریٹر اسرائیل میں دیکھ لینا کیا ہوگا اسرائیل تم کو بھی پیل کے چلا جائے تم کو پگا بھی نہیں چلے گا اور جو بم کی جو گیدر بھب کی دیتے ہو اٹم بم ہے ہمارے پاس یہ ہے وہ کسی کام کا نہیں ایران نے بھی یہ دکھایا نو ٹیسٹ کر کے کیا ہوا بھوکم پایا تھا جو سب لوگوں نے بولا کہ اٹم بم ایران نے ٹیسٹ کر لیا کچھ اکھاڑ پایا ایران نہیں اکھاڑ پایا نہیں بھی اکھاڑ پایا کیوں نے اکھاڑ پایا کیوں کی وہ گودہ نہیں ہے تم لوگوں میں ٹھیک ہے تم لوگوں میں وہ گودہ نہیں ہے اسرائیل دیکھنا تم کو برباد کر دیں اس لئے سمل جاؤ سعودی عربیہ اور یو اے ای کو دیکھ کے سیکھو ٹھیک ہے تم پاکستانی تم ان لوگ سے سیکھو اب ترکی سے بھی سیکھ لو تم کیوں کس طرح سے اسو کو ٹیکل کر رہا ہے فوراں پولیسی سیکھنا ہے تو بھارت کو فولو کر لو تمہارے سپنوں میں بھی یہ آتا نہیں ہوگا اگر تم کو صحیح میں ترکی کرنا تمہارا صحیح میں اچھا بھوش دیکھنا ہے تو بھارت کو فولو کر لو پیر پہ گر جاؤ مودی جی کے تھوڑا آشیروات لے لو سب ٹھیک ہو جائے گا ٹینسن بلکل نہیں لینے کا اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمارا اکھنڈ بھارت کا حصہ تو ہم تم کو بنائی رہے ہیں ٹیک ہے دوستہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے جائے جائے بھارت ماترہ